اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں ہاں جی گرمی تو بہت ہے ایسی حالت میں یہ پوچھنا کہ ٹھیک ٹھاک ہیں عجیب سا سوال ہے لیکن چلیں گرمی بھی ہے اور مزے مزے کی چیز کھانے کو بھی دل کرتا ہے اور دل کرتا ہے جو بھی بنائے وہ جلدی جلدی سے بند بھی جائے تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے لیے یہ میٹھی سوئیاں جو بھونی میاں نا یہ میں آپ کو اس کی ریسیپی بتاتی ہوں تاکہ آپ جائیں کچن میں اور دس منٹ میں بنا کے واپس بھی لیں اور جو کھانے کے زیادہ شکین ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کھڑے کھڑے کھا لیں گے یہ اتنی جلدی بن جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے باریک سوئیاں لینی ہے چاہے احمد کی لینے چاہے نیشنل کی لینے مجھے نیشنل کی پسند ہے میں تو نیشنل کی لیتی ہوں اور گھی آئل جو بھی آپ نے ڈالنا ہے آپ یوز کر سکتے ہیں میں دیسی گھی یوز کرتی ہوں اور اس میں کم گھی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ زیادہ گھی سے پھر وہ جو ہے نا اچھا نہیں لگتا میں ویسے بھی لو فیٹ بناتی ہوں جتنا میں ڈالوں گی آپ اسے تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا ہے اچھا جی ہم نے کیا کیا ایک کپ ہم نے لے لی باریک سوئیاں ٹھیک ہے اور ایک چمچ ہم نے دیسی گھی کا لے لیا یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں اب یہ ذرا اس کو ملٹ کر کے پورے پین میں اس کو سپریٹ کرنا ہے ہم نے کیوں ہم نے اس لیے سپریٹ کرنا ہے کہ یہ پورا پین گریسی ہو جائے گا اور زیادہ گھی ہم نے ڈالنا نہیں ہے کیونکہ سوئیاں جو ہے وہ چوستی نہیں ہیں گھی ٹھیک ہے تو یہ جب ملٹ ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے سب زلائچی پاودر ڈالیں گے یہ میں نے ڈالا ہے ہاف سے بھی ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اچھا جی یہ ڈالتے ہی ہم نے سوئیاں جو ہیں ان کو تھوڑا سا توڑ لینا ہے ایک کپ سوئیاں ہیں یہ ہم نے اب اس میں فرائے کرنی ہے یہ باریک سوئیاں بہت جلدی فرائے ہو جاتی ہیں اس لئے اس کو ساتھ ساتھ جیسے سوجی کو ہلاتے ہیں نا ویسے ہلانا ہے اس کو آپ نے جلدی جلدی سے اس کو یہ دیکھے ہلانا ہے اب اس کا کلر بدل گیا بس کلر بدلنے کی دیرہ ہے ورنہ جل جائیں گی ہم نے اس کے اندر جو ہے نا یہ میں نے ویڈیو میں نے کلک کیا تھا ل لیکن شاید نہیں ہوا مجھ سے تو ڈالنے کے بعد باتا چلا نہیں کلک ہوا چمچ دکھا دیا میں نے ایک چمچ یہ والا میں نے شکر کی ڈالی ہے اور ایک ہی چینی کی ڈالی ہے شکر سے فلیور بہت زبردست آتا ہے آپ نہ ڈالنا چاہے تو مٹ ڈالیں یہ تھوڑی چینی میں نے اور ڈال دیا ہے اچھا جی اس میں میں نے کیا کیا ہے ہاف کپ نہیں ہاف سے بھی ہاف کپ یعنی ایک حصہ کپ کا میں نے پانی ڈالا ہے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب تھوڑا پک جے تو اس کو ڈ دیکھیں اب یہ گل گیا کیونکہ یہ بہت جلدی پکتی ہیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا یہاں پہ اس ٹائم پہ آپ تھوڑی سی ملائی بھی آٹ کر سکتے لیکن میں نے بلکل نہیں کی میں نے کا لو فیٹ بنا رہی ہے یہ دیکھیں جی مزیدار سی سوئی ہیں آپ کے سامنے ڈش آؤٹ ہو گئی ہیں کیا بات ہے میرا تو دل کیا کہ مجھے بھوک بہت لگی بھی تھی میں نے تو اسی وقت اپنے تھوڑی سی نکال کے سائٹ پہ کہ یہ ہسپنٹ کا حصہ اور میں نے تو وہ گرم گرم کھائیں ایک ایک دانہ علیدہ ہو جاتا ہے بہت مزیدار تھی آپ بھی اس کو انجوائے کیجئے گا اور کیا بات ہے گرمی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر چینل پہ نیو ہیں اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو بیل ایکن پہ جو ہے وہ کلک کر دیں اور اپنے کمنٹس سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور جو ینگ گلز ہیں ان کے لیے یہ میں نے کوئی ریسی بھی بنائی ہے کیونکہ ماہیں تو بناتی رہتی ہیں ما دام پستہ جو ہے جب ہم کک کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ایڈیشن کر لیتے ہیں مجھے تو تب زیادہ پسند ہے لیکن جو ہے اس کی پریزنٹیشن کے لیے پھر میں نے اس کو اوپر سے بھی گارنش کر دیا ہے آپ بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں اور سویڈش کے طور پر از ای ڈیزرٹ آپ اس کو یوز کریں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ بچ بھی جاتی ہیں تو اس کو آپ دودھ میں بھی پکا کے کھا سکتے ہیں انجوائے دیزرٹ اللہ حافظ